ارے یار حامد بھائی میرے گھر کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے کیا بات کر رہا سنچن تیرے گھر کے اوپر قبضہ کس نے کیا کس کی مجالت نہیں ارے یار حامد بھائی یہاں پہ تو بہت زیادہ یونٹس آگئے ہیں سنچن یار تُو نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ تُو میرا بھائی ہے ارے یار حامد بھائی میں نے ان کو بتایا تھا مگر ان لوگوں نے مجھے بولا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ سنچن پھر تُو نے کیا کیا ارے یار حامد بھیا میں تو بھاگ گیا ابھر یار سنچن تو بھگوڑا کب سے ہو گیا ہے ارے یار حامد بھیا میں کیا کرتا یہاں پہ تو بہت زیادہ یونٹس ہیں مگر یار سنچن مجھے تو یہاں پہ بس تھوڑے سی یونٹس نظر آ رہے ہیں ارے یار حامد بھیا یہاں پہ اندر بہت زیادہ رومز ہیں جب آپ اندر جاؤ گئے تب آپ کو پتا چلے گا اچھا یار سنچن وہ تو ٹھیک ہے مگر اتنا بڑا گھر تُو نے بنایا کب ارے یار حامد بھیا یہ تو میں آپ کو سرپرائز دینے والا تھا مگر ابھی تو یہاں پہ کبزہ ہو گیا ہے تو سنچن تیرا سرپرائز کہاں گیا ارے یار حامد بھیا سرپرائز گیا تیل لینے مجھے اپنا گھر واپس چاہیے ہاں سنچن میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں یہاں پر چاپ کہاں پر ہے ارے حامد بھیا میں تو یہی پر ہو یار مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ اندر کون سا راستہ لے کے جانا ہے میں نے ارے حامد جہاں سے اندر چاپ بس باقی کا راستہ خود ہی سمجھا جائے گی ارے یار چاپ تم حامد بھیا کے ساتھ چلے جاؤ کیونکہ تم نے تو میرا سارا کا سارا گھر اندر سے دیکھا ہے آرے یار سنچن میں اکیلا کیسے جاؤں گا مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ اندر کون کون سی جگہ پر کون کون سے کمرے ہیں ارے حامد آپ جہاں پہ ہی مرو کہ میں آپ کو ڈھونڈ لوں گا یار کیا بات کر رہا چاپ ارے ہاں ہے حامد میں ڈھونڈ کے نکال لوں گا آپ کو پھر یار چاپ تو میں اکیلا کیسے جاؤں گا مجھے یہاں پہ تیرا سپورٹ چاہیے ہوگا ارے حامد مجھ سے نہیں ہوگا یار پھر یار چاپ تو میرا ساتھ نہیں دے رہا اپور اس سنچن کے گھر کی اوپور نہیں پتہ نہیں کس نے کبزہ کر لیا ہے اب یار گائز آپ لوگ کی بچیوں جو کہ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پر جلدی سے ہم لوگ کے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کرو تاکہ یار گائز میں یہاں پہ اندر جاؤں اور ان سارے ایک سارے یونٹس کو یار گائز میں یہاں پہ مار دوں گا ارے ہاں یار گائز جلدی سے ہم لوگ کے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم لوگ کو سپورٹ کرو تاکہ حامد بھی مجھے یہ والا گھر واپس دلا دے ہاں سنچن ہم لوگ کے دیکھنے والے نے ہم لوگ کے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو بالکل بھی چنتا مت کر میرے پاس یہاں پہ گنز پڑی ہوئی ہیں نا ابھی میں یہاں پہ اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ آخر آرمی ہے کتنی ویسے اوپر سے تو یار گائز یہ کھلا ہوئے تو یہاں سے میں دیکھتا ہوں تو یار گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے سپارٹن واریر اور ٹوٹونک نائٹ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ساس میں تو پتہ نہیں جائے گا اس کس کی قبر ہے اور یہاں پہ تو کچھ زیادہ ہی حدیان نظر آرہی ہیں مجھے اے رامدہ آپ کا بھی یہی حال ہوگی اے رامدہ میں تو بولتا ہوں کہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب بھایا چاہا بھاگیں گے نہیں ہم لوگ ہم لوگ یہاں پہ جیتنے آئے ہیں بھاگنے تھوڑ نہ آئے ہیں اے یار حامید بھایا چاہو اب تو شروع سے ہی بھگوڑا ہے مجھے یہاں پہ پورا وشواس ہے ہاں ہاں سینچن مکھن مت لگا میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں مگر اگر میں اندر راستہ بھٹا گیا نا پھر تُو نے مجھے گائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے حامید بھئیہ تو یار حائز ابھی یہاں پہ میں سب سے پہلے اپنی ساری کی ساری گنز کو اٹھاؤں گا ایک بھی گن یار حائز میں یہاں پہ چھوڑنے نہیں والا ہوں ڈر تو کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے مجھے ایک کام کرتا ہوں دروازے کو کھولتا نہیں یار حائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ابھی یار حائز یہ تو اندر سے سامپ آ رہا ہے اور ہم ابھی اندر گئے نہیں یہ پہلے ہی سامپ آ رہا ہے ابھی آنے یار چاپ یہ تو کچھ زیادہ ہی بھیانک نکلے اندر میں گیا ہے نہیں ہوں پہلے سے یہاں پہ یونرس باہر آ رہے ہیں میں کوئی بات نہیں یہ والا اینکونڈا یہاں پہ مر چکا ہے ابھی میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یار حائز اندر اور کون کونسی آرمی ہے تو یار حائز یہاں پہ ایک اور اینکونڈا کھڑا ہوا تھا یہ بھی ہم لوگ نے یہاں پہ مار دیا ہے لگتا ہے کہ یار حائز بس یہی آرمی ہوگی یہاں پر اب بھئے یار حائز یہ کیا ہو گیا ایک دم سے سامنے مگرمچ آ گیا کچھ زیادہ ہی خطرناک تھا یہ مگر کوئی بات نہیں ہے حائز ہم لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہے یہ والا مگرمچ تو یہاں پہ مر چکا ہے ابھی میں آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ یار حائز اور کونسی آرمی ہے یہاں پر یہاں پہ تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں ہے لگتا ہے کہ سارا کا سارا راستہ یہاں پہ صاف ہے مگر یار حائز یہاں پہ یہ کوموٹو ڈریکن فسا ہوا تھا اس کو بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ مار دیا ہے ابھی یار حائز ایوب کے آگے کوئی اور یونٹ نہیں ہوگا فائنلی آئے گا اس لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بچ چکے ہیں یہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں ابھی یار اگر سکیٹر وارئیر یہاں پہ کھڑا ہوا تھا یہ تو ہم لوگوں نے مار دیا ہے ارے یار حامد بھیہا یہاں پہ پیچھے ایک اور کمرہ ہے ابھی یار سنچن میں آگے جارہاں تم مجھے پیچھے لے کے جا رہا ہے ارے ہانے یار حامد بھیہا یہاں پہ ایک اور کمرہ ہے ابھی یار سنچن کمرہ تو ہے مگر اس والے کمرے کے اندر بہت ہی زیادہ خطناک ٹائٹنو بہت چھپا ہوا ہے آئی ہوپ کہ آگا اس مر چکا ہوگا مگر نہیں ہے تو کچھ زیادہ ہی خطناک ہے اس سے مجھے بچنا ہوگا یاگا اس فائنلی یہ مر چکا ہے اب یا سنچن تو مجھے مروائے گا میں آگے جا رہا ہوں تو مجھے پیچھے لے کے جا رہا ہے ارے یا حامد یا میں نے سوچا ہے کہ اس والے کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا سنچن تو زیادہ مت سوچ تو بس مجھے یہاں پہ راستہ بتا دا تاکہ میں یہاں پہ آگے جا سکوں تو یاگا سیبر گول کو تو ہم لوگوں نے یہاں پہ گولیاں مار دی ہیں اس کے لئے زبان نکلی کی نکلی رہ چکی یاگا اس یہ تو یہاں پہ بہت بھرے طریقے سے مر چکا ہے ابھی میں یہاں پہ آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ یاگا اس اور کونسی آرمی ہے یہاں پر پتہ نہیں ہم لوگ باہر کب جائیں گے یاگا اس یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو ان کو کس نے مارا سنچن آرے یا ہامید بھیا لگتا ہے کہ یہ لوگ ڈر کے مر گئے ویسے ہاں یا سنچن ہم لوگ کی دہشت اتنی زیادہ ہے نا یونٹس یہاں پہ پہ پہلے ہی مر جاتے ہیں ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یاگا اس اور کونسی آرمی ہے تو یہاں پہ تو یہ والا بندر بھی مرا ہوا ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک ہو رہا ہے یہ کہاں سے آگے آرکایز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کوئی مکے بنا کے آرہا میری طرف فائنلی آرکایز یہ یہاں پہ مر چکا ہے ابھی میں یہاں پہ آگے جا کے دیکھتا ہوں آرکایز آجہوب کے یہاں پہ آگے کوئی بھی یونٹ نہیں ہوگا اس والی بچیوں کو آرکایز ہم لوگ کو بند کرنا پڑے گا مگر یہ والی لائٹے تو یہاں پہ ٹوٹی نہیں رہی لگتا ہے کہ لوہے کی بنی ہوئی ہیں آبے آرکایز شیر آگیا ٹائگر کہاں سے آگیا ایک دم سے اس کو ہم لوگ کو مارنا پڑے گا آرکایز کچھ زیادہ ہی بو کھاتا یہ اتنی زیادہ آرمی سنچن کے گھر میں آرکایز پتہ نہیں آئی کہاں سے آئیوب کے یہاں پہ آگے ابھی کوئی اور نہیں ہوگا ایک تو آرکایز یہ لوگ ایک دم سے میرے سامنے آ جاتے ہیں آرکایز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہاتھی کھڑا واہ یہاں پہ آبے آرکایز گھر کے اندر ہاتھی کون کھڑا کرتا ہے فائنلی آرکایز یہ یہاں پہ مر چکا ہے کچھ زیادہ ہی ڈھرا دیا تھا اس نے مجھے آرہ آرہ میں تو بولتوں کے بھاگ جاتے ہیں آبے آرکایز ابھی میں یہاں پہ اندر آ چکا ہوں ابھی یہاں پہ بھاگنے کا راستہ نہیں ہے دروازے کو توڑ کے دیکھتے ہیں تو آرکایز یہ آپ لوگ دیکھ رہو کہ ایلو سوروس یہاں پہ کھڑا واہ مگر آرکایز بچارہ یہاں پہ فس چکا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہاں کہاں یہاں پہ میں اس کو مارتا ہوں گرنیڈ ابھی آرکایز یہ مر جائے گا ابھی یہ مر جائے گا مگر آرکایز کچھ زیادہ ہی تیز تھا یہ فائنلی مر چکا ہے کچھ زیادہ ہی سپیڈ تھی اس کی آر پتہ نہیں کتنے زیادہ یونٹس ہوں گے مگر آرکایز ہم لوگ یہاں پہ باہر آگئے ہیں یہاں پہ ہم لوگ تھوڑی سی ہوا لیں گے تھوڑا ساتھ سانس آئے گا ہم لوگ کے اندر تب ہی ہم لوگ جیت پائیں گے آرے یار حامد بہت سانس دینے کا ٹائم نہیں ہے جلدی سے آگے جاؤ ہاں سنچن جا رہا ہوں اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یاکایز یہاں پہ تو ٹی ریس گرہ ہوا ہے ابھی آرکایز پکڑ لیا اس نے مجھے مجھے لگا تھا کہ گرہ ہوا ہوگا مگر یاکایز یہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک نکلا ہے یہ تو مر کے بھی نہیں مرا نہ کوئی بات نہیں یاکایز نیچے تو گرہ ہوئے نا یہ موکے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم لوگ یاکایز اس کو گرنیڈ لانچر سے ماریں گے لگتا ہے کہ یاکایز مر چکا ہوگا یہ خون تو کچھ زیادہ بیٹ چکا ہے اس کا یاکایز یہ فائنلی مر چکا ہے اتنا بڑا یونٹ یاکایز اس جگہ پہ کون کھڑا کرتا ہے ابھی ہم لوگ گیٹ کو کھولتے ہیں تو یاکایز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں یہ ننہ منا ویلو کرپٹر یاکایز اب میرا کیا ہی بگاڑ لے گا ابھی یاکایز کاٹ لیا اس نے مجھے یہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے لگتا ہے کہ اپریڈ ہوا ہوگا یاکایز کچھ زیادہ ہی خطرناک تھا بہت زیادہ گول گول گھمایا اس نے مجھے تھوڑی سے چکر آگے مگر کوئی بات نہیں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ یاکایز اس کو مجھے مارنا پڑے گا اس کی منڈی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یاکایز یہاں پہ فس چکی ہے بہت برے طریقے سے یاکایز اس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ مار دیا ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ آگے جا کے دیکھتے ہیں تو یاکایز یہ دنوں نیچے سے یہاں پہ کھڑا ہے بہت زیادہ گولیاں ہماری ہم لوگوں نے سکور یاکایز فائنالی یہ بھی مر چکا ہے ابھی یاکایز میں سوچ رہا ہوں کہ پسٹل سے باقی کی آرمی کو ہم لوگ ماریں گے کیونکہ یاکایز پسٹل سے آرمی کو مارنے کا کچھ زیادہ ہی مزہ آتا ہے مگر یاکایز یہاں پہ تو سپینلس آ چکا ہے اب یہ تو پسٹل سے یاکایز میرا نکھیال کے مرنے والا ہے تھوڑا بھاگنا پڑے گا ہم لوگ کو ہم لوگ اپنی گن کو چینج کرتے ہیں ایک اے فورٹی سیوین ہم لوگ کے پاس آگئی نا ابھی یاکایز یہ نہیں بچے گا ابھی یاکایز کاٹ رہے مجھے یہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے مگر کوئی بات نہیں یاکایز فائنل ہم لوگ کے قدموں میں گر کے یاکایز یہ مر گیا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کتنے برے طریقے سے یاکایز ہم لوگوں نے اس کو مار دیا بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے سنچن کا گھر ہم لوگ واپس لے لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ سنچن کا گھر کے اوپر قبضہ کر لیں گے ارے یار حامد یا میرا گھر آپ کا گھر بات ایک ہی ہے سنچن یا تیرا کتنا بڑا دل ہے اسی لیے میں تیری ہیلپ کرتا ہوں ارے حامدہ میں اس والے گھر پر قبضہ کر لوں گا ابھی آچھا اگر تُو نے سنچن کے گھر کے اوپر قبضہ کیا نا پھر میں تیرا بھی اس والے بچو جیسا حال کروں گا ارے حامدہ مزاق کر رہا ہوں یار آچھا آپ مجھے پتا ہے کہ تُو بھی مزاق کر رہا تو یہاں پہ مینٹس آ چکا ہے اس کا سائز تو کچھ زیادہ ہی بڑا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں گا اس کی آنکھوں کے اوپر گولیاں ماروں گا اس کی آنکھوں کے اوپر جیسے میں گولیاں ماروں گا یہ جلدی مر جائے گا آپ لوگوں نے دیکھا کہ ٹیکنیک ہم لوگ کے پاس کتنی زیادہ اوپی تھی ابھی دیری دیری آیا ہے میں یہاں سے اوپر تو جا رہا ہوں یہ چھوٹا تھا گریٹ بول لوگ آنٹیا ہے یہاں پہ کس نے کھڑا کیا تھا اس کو تو ہم لوگ نے نیچے پھینک دیا ہے آئی ہو کے مر چکا ہوگا مگر ہم لوگ دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہ نیچے گر کے مر چکا ہے بہت زیادہ اوپی ہو گیا ابھی ہم لوگ یہاں سے آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ والا گھر تو کچھ زیادہ ہی بڑا ہے سنچن نے لگتا ہے کہ بہت زیادہ میند کر کے بنایا ہے اس کو ابھی یارکائز یہاں پہ پتہ نہیں کون ہوگا ساری کس ساری جگہ یارکائز مجھے تو یہاں پہ کھالی نظر آ رہی ہے مگر یہ کیا ہو گیا ابھی یارکائز یہ تو بہت زیادہ ہیں بھاگنا پڑے گا یارکائز تھوڑا بھاگنا پڑے گا زیادہ نہیں بھاگیں گے تھوڑا سا بھاگیں گے کیونکہ یارکائز اگر ہم لوگ آگے گئے نا پھر تو یارکائز ہم لوگ ہار جائیں گے اس والے گھروں کو یارکائز میں آنکھوں پہ گولیاں ماروں گا ایک دفعہ اگر اس کی نظر چلی گئے نہ پھر ہم لوگ جیت جائیں گے ابھی تو یارکائز یہ فسا ہو ہے مگر جب یہ نکل گیا تو ہم لوگ کو بھاگنا پڑے گا گھروں نکل چکا ہے دروازہ کھل گیا اس کو ہم لوگ تھوڑا بھگائیں گے یارکائز بھگا بھگا گیا گھروں کو ہم لوگوں نے مار دیا بہت زیادہ بڑیا ہو گیا ابھی یارکائز یہاں پہ یہ والا انکلو سروز کھڑا ہویا ہے اب یہ چھوٹا سا یونٹ تو یارکائز میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اس کو بھی ہم لوگ یہاں پہ مار دیں گے بہت زیادہ آرمی ہے یارکائز یہاں پہ مگر کوئی بات نہیں ہم لوگ یہاں پہ جیت جائیں گے ایک ہی گو کے اندر ہم لوگ سارے کے سارے یونٹس کو یہاں پہ مارنے والے ہیں اور یہ میں کیا دیکھ رہو دوبارہ سے یہاں پہ دروازہ آ چکا ہے مگر یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو ویسے یارکائز اس کو زیادہ ہی ڈرا دیا تھا اس نے مجھے ایک دم سے میرے سامنے آ گیا مجھے لگا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا مگر یارکائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو دم سے مجھے مارنے ہی کوشش کر رہا ہے اب یارکائز ایسے تو میں نہیں مروں گا نا تھوڑی سی ٹیکنیک ہوتی ہے بندے کے پاس آرے آمیدہ بندہ تھوڑی ہے یار مگر فائنلی یہ بھی مر چکا ہے یہاں پہ دروازہ یارکائز یہاں سے یہاں پہ کیسے آ گیا یہاں سے جاتے ہیں اور ہم دروازے سے جاتے ہیں اچھے یارکائز ابھی ہم لوگ اوپر پہنچ گئے ہیں ابھی تو یارکائز ہم لوگ جیت کے بہت زیادہ قریب ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آگے والے سارے کے سارے یونٹس کو یارکائز میں مارنے والا ہوں پسٹل سے پسٹل سے ہم لوگ سب کے سب یونٹس کو مار دیں گے یارکائز یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہ سلو مو یہاں پہ کھڑا ہے اس کو یارکائز میں سر پہ گولیاں ماروں گا مگر ہائیڈرا کہاں سے آ گیا ایک دم سے ابھی مجھے نیچے نہیں پھینکنا تم نے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یارکائز پہلے تو نظر نہیں آیا تھا اتنا بڑا ہائیڈرا یارکائز دروازے سے کیسے نکل گیا مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اب یارکائز لگتا ہے کہ تھوڑا سا بھاگنے کا ٹائم آ چکا یہاں پر اب یہ نیچے نہیں پھینکنا مجھے یہ کیا ہو گیا یارکائز نیچے پھینک دیا اس نے مجھے یہ تو کچھ زیادہ ہی غلط ہو گیا میرے ساتھ اب میں کیا کرو یارکائز سوچنا کہ یہیں سے اس کو گولیاں مارتا ہوں مگر پسٹل کی یارکائز زیادہ رینج تو ہوتی نہیں ہے دوبارہ سے اوپر جانا پڑے گا یارکائز یہ تو کچھ زیادہ ہی برا اور ہے میرے ساتھ لڑنے کو بولا تھا ہائیڈلا کو یارکائز اٹھا کے نیچے پٹک دیا ہے اب بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے کیا بندہ مقابلہ کرتا ہے یارکائز اس سے تو مجھے اٹھا کے نیچے پٹک دیا ہے ارے حامدہ گرا گرا کے مارے گا یار ابھی یار چوب تو کس کی ٹیم میں ہے ارے حامدہ میں تو ہائیڈلا کی ٹیم میں ہوں یار بھی یار چوب تُو نے پارٹی بدل لی ہے یہاں پر کوئی باتیں ہی سنچن تو ہے نا میرے ساتھ ارے یار حامد بھیا میں تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہوں ہاں ہاں سنچن بس تیرا سپورٹ چاہیے مجھے باقی میں خود دیکھ لوں گا تیرے اس پر لے گھر کو تو میں بچا کے ہی رہوں گا ارے ہاں یار حامد بھیا میرے گھر کو بچا لو بیشے کہ آپ خود مر جاؤ اوہ یار سنچن یہ کیسی بات کر دی ارے یار حامد بھیا میں تو مزاک کر رہا تھا ابھی یار سنچن ایک تو تم مزاک ایسے کرتا ہے نا سیدھا دل پہ آکے لگتے ہیں ارے حامد ابھی تو دل پہ لگ رہا مگر ہائیڈرا نے دوبارہ دیکھ لیا تو سر پہ چوٹ آ جائے گی یار نے نی آچا ابھی میں نیچے نہیں گروں گا ابھی میں بالکل بھی نیچے نہیں گروں گا تو یار قائز ابھی مجھے یہاں پہ دیکھنا پڑے گا ہائیڈرا کہاں پہ رہتے ہیں ہائیڈرا تو یہاں پہ آ چکا ہے لگتا ہے کہ اس سے ویٹ نہیں ہوا یار قائز ابھی میں بھی اس کو اوپر سے نیچے گراؤں گا ایسے میں بھی نہیں ماروں گا اس کو اس کو یار قائز میں یہاں سے نیچے گرانے کا سوچ رہا ہوں آئی ہوپ کہ میرا پلان یہاں پہ کام کر جائے گا تو اس کو نیچے گرانے کے لیے یار قائز مجھے یہاں پہ لائٹنگ گن کو یوز کرنا پڑے گا ابھی تک آ نہیں رہا لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ڈر چکا ہے مگر اس کو میں لے کر رہا ہوں گا ابھی یار قائز یہاں پہ فسا ہوا تھا گرنیڈ مارتے ہیں اس کو ارہ 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 اپنے تو بہت اگر پسٹل سے ماریں گے ٹھیک یار چاپ اگر تو بولتا ہے تو ہم لوگ اس کو پسٹل سے ماریں گے اس کا ایک موہ یہاں پہ مر چکا ہے ابھی ہم لوگ اس کے دوسرے موہ کو ماریں گے فائنل یار قائز دو موہ تو اس کے ٹوٹ چکے ہیں ابھی یہ بیچارہ یہاں پہ کیا ہی کر لے گا ایک کام کرتا ہوں اس کے اس والے موہ کو یار قائز میں توڑنے ہی کوشش کرتا ہوں ابھی یار قائز یہ تو ٹانگ ہے اس کی اس کا موہ تو یہ رہا ہے تو یار قائز اس کا موہ یہاں پہ ٹوٹنے والا تھا اس کے دو موہ تو یار قائز یہاں پہ باہر آگئے لائٹنگ گن ہم لوگ اس کو ماریں گے ایک دفعہ یار قائز یہاں پہ باہر آگیا نا پھر تو میں اس کو نیچے گرا کے ماروں گا مگر یار قائز کوئی بات نہیں اب اگر یہ باہر نہیں آرہا تو ہم لوگ اس کے اس والے موہ کے اوپر یار قائز شاوٹ گن ماریں گے آپ لوگ دیکھ رہو کتنا زیادہ قریب ہے میرے مگر یار قائز شاوٹ گن سے نہیں بچے گا شاوٹ گن کی گولیوں کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہے اب لوگ دیکھ رہو کہ اس کا یہ والا موہ بھی مر گیا ابھی اس والے موہ کے مرنے کی باری یار قائز ایک گولی سے یہ والا موہ بھی مر گیا ابھی مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا ایک ہی مو بچا ہوگا تو ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ گرنیڈ لانچر کو پھینکیں گے تو یہاں پہ پکا مرنے والا ہے ہائیڈرا کو ہم لوگوں نے یہاں پہ مار دیا ہے ابھی میں یہاں سے آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ اور کونسی یونٹس ہیں ایک تو اس نے مجھے یہاں سے نیچے پھینک دیا تھا بہت زیادہ دکت ہوگی تھی مگر دوبارہ ایسا نہیں ہوگا ابھی تیوری یا کائز یہاں پہ سلو مو کھڑا ہوا تھا اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یا کائز یہاں پہ ہیل جائنٹ کھڑے ہوئے ان کو تو میں سوچ رہا ہوں کہ یا کائز بھگا بھگا کے ماروں گا تیوری زیادہ گولیاں مار رہا ہوں مر کیوں نہیں رہا یہ فائنلی یا کائز یہ مر چکا ہے یہ تو یا کائز یہاں پہ نیچے بیٹھا ہوا ہے لگتا ہے کہ اس نے سرینڈر کر لیا ہے اب اس کو تو ہم لوگ کیا ہی ماریں گے ابھی مکہ مار رہا ہے مجھے ایک تو یا کائز میں اس کو یہاں پہ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا مگر مجھے یہ یہاں پہ مکہ مار رہا ہے تو ابھی یا کائز ہم لوگ اس کے سر پہ گولیاں ماریں گے کیونکہ یا کائز اس نے مجھے مکہ مار رہا ہے نا ابھی یہ بچے گا نہیں یا کائز فائنلی یہ بھی مر چکا ہے ابھی میں یہاں سے دیکھتے ہو کہ یا کائز اور کونسی آرمی ہے یہ کہ دروازہ تو یہاں پہ زمین کے اندر چلا گیا ہے اپے مجھے باہر جانا ہے مجھے باہر جانا ہے دروازے کو میں کیسے توڑوں گا فائنلی راستہ مل گیا مجھے دروازہ تو زمین کے اندر چلا گیا ہے سنچن میں تو یہ اس لیے بولتا ہوں کہ سستا مٹیریل نہیں یوز کرنا ہوتا گھر کے اندر ارے یا حامدیا یہ تو بہت زیادہ مہنگا تھا ہاں سنچن اس لیے یہاں پہ ٹوٹ گیا ہے کوئی بات نہیں تو یہاں پہ مجھے ایک یونٹ نظر آ رہا ہے اس کو تو ہم لوگ پسٹل سے گولی ماریں گے یہاں پہ مر چکا ہے یہ تو مجھے یہاں پہ منٹر لگ رہا ہے اس کو تو ہم لوگ لائٹنگ گن سے ماریں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کو ہم لوگ نیچے پھینکیں گے نیچے گر گیا تو بہت زیادہ اوپی ہو جائے گا اتنے بڑے منٹر کو تو ہم لوگ نے نیچے پھینک دیا ہے ابھی یہاں پہ رہا ہے تھوڑی سی دکت ہوگی ہم لوگ کو ایک اے فوڑی سیون میں نے نکال دی ہے مگر رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ایک ٹوٹوڑک نائٹ یہاں پہ مر چکا ہے اب یہاں رہا ہے یہ والی آرمی میرا کیا ہی بگاڑ لے گی ایک کام کرتا ہوں رہا ہے دیرے دیرے میں ان سب کے سب یونٹس کو یہاں پہ مارنے والا ہوں ایرے یار ہامیدیا ان کو نیچے پھینک دو ٹھیک یا سنچن اگر تو بولتا ہے نا تو میں سارے کے سارے یونٹس کو یہاں پہ نیچے پھینکوں گا تاکہ دوبارہ یہ لوگ یہاں پہ نہ آسکیں اس کو پہلے میں نیچے پھینکوں گا مگر رہا ہے یہ تو نیچے جا ہی نہیں رہا یہاں سے اس کو نیچے پھینکے ٹرائے کرتے ہیں ابھی تو اس کو نیچے جانا ہی چاہیے مگر رہا ہے اس پتہ نہیں کیوں جا نہیں رہا کوئی بات نہیں دوسرے کو ہم لوگ نیچے لے کر آئیں گے ابھی یہ لوگ میری طرف آ رہے ہیں ایک دفعہ یہ لوگ یہاں پہ آ گئے نا پھر تو یہ لوگ پکا نیچے جائیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ دو ٹیٹورنگ نیٹ کو ہم لوگ نے نیچے پٹا کے پھینک دیا سنچن کی مرضی بھی تو یہاں پہ ہونی چاہیے نا ابھی یہاں پہ یہاں میرے خیال سے تو بس یہ والے یونٹ بچے ہیں ان کو میں ہیٹ شوٹ ماروں گا یہاں گا ہیٹ شوٹ سے میں ان کو ماروں گا مگر ان کے مو پہ بہت زیادہ خطرناک آرمر لگا ہے آپ لوگ ان کے چڑھنے کا اسٹائل دیکھ رہے ہو بھر گولیاں تو بہت زیادہ مار رہا ہوں ٹیٹورنگ نیٹ تو یہاں پہ مر چکا ہے اس کو پیٹ پہ گولی ماریں گے بہت بڑیا ہو گیا اس کو بھی پیٹ پہ گولی ماریں گے سب کے سب یونٹس یہاں پہ مر چکے ہیں ابھی جس جس سے ہم لوگ اس فعلے فلیک کو کلٹ کریں گے اور فائنل یار گائز ہم لوگ یہاں پہ جیت چکے ہیں ارے یار حامد ہے میرا گھر مجھے واپس مل گیا آنے یار سچر میں تجھے تیرا گھر واپس دلا دیا ہے اب تو یہاں پہ آرام سے رہ سکتے ہیں تو یار گائز ہاں یہ ہوپ کہ آپ کو یہ والا گیم پلے پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو میں سنچین اور چاپ آپ سے ملتے ہیں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیک کیر انڈ باب بائی ٹیل دن ٹیک کیر انڈ باب بائی